جہاں تک ہمکیئر کو لے کر بات ہے دیکھئے یہ ایک ایسی سوویدہ تھی پورو سرکار کے دوران شروع ہوئی ہر گریب پریوار کو پانچ لاکھ تک کا علاج پانچ ممبرز کے پریوار کو ہر سال اس میں کروایا جا سکتا تھا کیشلس علاج کی سوویدہ تھی بعد میں سکیم کا دائرہ آٹومیٹیکلی کہیے آپ یا کسی اور وجہ سے کہیے وہ بڑھتا گیا اور جب یہ دائرہ بڑھا تو اس کے بعد اس کی جو پینڈنسی ہے راجہ سرکار ٹائم پہ نہیں دے پائی پیسے ان کے جو اس میں بھکتان کے لیے لگتے ہیں اور جب یہ بھکتان نہیں ہوا تو اب اس کی جو دینداری ہے وہ تین سو کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے جب تین سو کروڑ سے اوپر دینداری چلی گئی ہو اور سکیم کو آگے چلانے میں دکت ہو رہی ہو تو اس کے بعد پھر آئی جی ایم سی کے جو جو سوپر سپیسلیٹی دپارٹمنٹس تھے چاہے کارڈیلوجی ہے سی ٹی بی ایس ہے سرزری ہے اور تھو ہے انہوں نے اپنے ہاں کام بند کر دیا اور بند اس لیے کرنا پڑا کیونکہ جہاں میڈیکل ڈیوائیسیز لگتے ہیں چاہے سٹنٹ ہیں چاہے کسی اور طرح کے آرگن ہیں جب وہ لگتے ہیں تو اس کا جو خرچہ ہے وہ ہر آپریشن میں دو ڈھائی لاکھ روپیہ جو آپریشن کا سمان ہے اسی میں لگ جاتا ہے اور اسی لیے جب وہ سمان نہیں ہو تو سرزری نہیں ہو پاتی تو اب کیونکہ یہ جو پورا بیوستہ ہے اس بیوستہ کے انصار جو آپ یہ کہیے کہ جب یہ سمان نہیں ہے تو آپریشن بند ہو گئے اور آج بھی جو آئی جمسی کا کاؤنٹر تھا ہمکیئر کا اس پہ تعلیٰ تھا تو کل ملا کے آپ یہ کہیے کہ اب یہ سویدہ ایک طرح سے بند ہو گئی ہے پرائیویٹ ہسپیٹر پہلے ہی پریشان تھے کیونکہ دینداری پانچ چھے چھے کروڑ ہو گئی ہے پہلے ہی آئی جمسی کی بات کریں تو سیونٹی کروڑ کے آس پاس کی اکیلے آئی جمسی کی دینداری ہے اور اس کاران اس کو بند کر دیا گیا ہے ایسے میں چناور آچار سہیمتہ کے بیچ کیونکہ ہیلتھ سیکریٹری بھی چھٹی پر ہیں ان کی جگہ چارج کسی اور کے پاس ہے اور ہیلتھ منسٹر میں ویدان سوا کے اندر کہا تھا اکتیس مارس سے پہلے پیسے دے دیں گے وہ اپنی پرامیس کو پورا نہیں کر پائے لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ میں کیونکہ اب نئے سال کا بجٹ آ گیا ہے لوکیشن بھی ہو گئی ہے راجیہ سرکار اٹ لیسٹ اس معاملے میں گوھر کرے کیونکہ ایسا نہ ہو کی کوئی ضرورت مند جو گریب ہے وہ بینا علاج کے بینا سرزری کے بینا آپریشن کے اس کی موت ہو جائے اور اس بیوستہ کو یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ کئی بار ڈبل ڈبل اور سیلیکٹیو سرزریز بھی ہو رہی تھی یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس دور میں اس چیز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اگلی اگر بات کریں تو وہ بات شملہ میں جل سنکٹ کو لے کر ہے دیکھئے شملہ میں جل سنکٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ایک دو سورس ہیں وہاں سے پانی اچانک کم ہو گیا ہے اور جب یہ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ دکتیں اس طرح کی آتی ہیں ابھی اگر آپ کو میں بات بتاؤں تو اب ہفتے میں چھ دن پانی آئے گا ایک دن کا کٹ رہے گا یہ بیوستہ جو ہے وہ اب شملہ نگر نگم کر دی گئی ہے کوٹی برانڈی جل پریوجنا ان کی ہے وہاں سے پانی بند ہو گیا ہے ایک طرح سے اور اس کے کارن جتنا ڈیمانڈ تھی وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے پانی کی راشننگ کرنی پڑ رہی ہے یہ تو بات ہے جو راشننگ والی ہو گئی اور اس پوری پرکریہ کے بعد اب آنے والے دنوں میں کچھ اور جگہ بھی کچھ اور کشیتروں میں بھی اس طرح کی جو دکتیں دیکھنے کو آ سکتی ہے کیونکہ اس بار جو گرمیوں کا جو سردیوں کا سیزن تھا اس میں سنو فال کم ہوا ہے کمپیرٹیو پہلے کے اگلی بات کریں تو سائیبر تھگی میں پندرہ ایف آئی آر کی بات ہے اور یہ جو پندرہ ایف آئی آر ہیں یہ دیکھئے نائنٹی سکس ڈیز میں پندرہ ایف آئی آر کی ہے اور ٹو پوائنٹ ٹو فائیف کروڑ کی تھگی پکڑی ہے یہ نورت جون سائیبر تھانہ دھرمشالہ کا ڈیٹا ہے اسی طرح کا ڈیٹا شملہ کا جو تھانہ ہے ان کے پاس بھی ہے الگ الگ یہ رینجز ان کی بنائی گئی ہیں اور پندرہ ایف آئی آر نائنٹی سکس دنوں میں ہی ہوئی ہے ویسے شکایت ہیں نو سو کے آس پاس لوگوں کی آئی تھی اور ون پوائنٹ ٹو فائیف کروڑ کی چپت ان کو لگ چکی ہے اس کے بعد بھی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں دیکھئے کہ سائیبر تھگی کس لیول پر ہو رہی ہے اور اسی لیے اگر خود جاگروک رہیں گے تو ہی اس سے بچا جا سکتا ہے کوئی ایسا فرجی ایس ایم ایس آئے جس میں آپ کو یہ ہو کہ آپ کے موبائل کا ایپ بند کر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر کلک کریں یا کئی طرح کے طریقے ہیں آج کل اور موبائل کا جو ایٹی ایم ہے ایٹی ایم پن وہ ہے اس کی ایٹی ایم کی کلوننگ ہے اس طرح کے کئی ساری چیزیں ہیں اور اسی طرح یہ جو اس سے اگر آپ اپنی سابدھانی بڑھتیں گے تب ہی اس میں بچاو ہے otherwise بچاو کا اور کوئی طریقہ اس میں نہیں دکھتا جہاں تک بات اس کے بعد اگلی ہے تو وہ پی ایس ڈی کی ایڈمیشن کی بات کر لیتے ہیں پی ایس ڈی کی ایڈمیشن ایچ پی ایو نے دوسری بات ڈیٹ بڑھا دیا ہے 25 اپریل تک آوے دن کر سکیں گے پہلے 10 اپریل تک تھی اور اب یہ جو دین آف سٹیڈیز ہیں پروفیسر بی کے شیورام انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ ویب سائٹ پر نظر بنائے رکھیں لوگ اور جب بھی یہ جو پچھلی وار بھی ابھی اس سیشن میں پرویش پریقشا کے آدھار پر 23 بھی بھاگوں میں 137 سیٹیں جوہاں وہ پی ایس ڈی کی بھری جائیں گی ایچ پی ایو کی جس کو لے کر الگ سے بھی ایک ویواد چل رہا ہے جہاں تک بات ہے اس کے بعد لیکچرر ایگزام کی آنسر کی کی تو وہ لوگ سیوہ آیوگ نے سکول لیکچرر نیو فیزکس کے پدوں کے لیے پریقشا لی تھی اس کے بھی آنسر کی جاری کر دی گئی ہے سٹوڈنٹس کو کہا گیا ہے کہ 17 اپریل تک وہ آپتی جائر کر سکتے ہیں اپڈیکشنیبل پرشن کے سو روپے چکانے ہوں گے نون ریفنڈیبل ہوں گے اور باقی جانکاری آئیوگ سے لی جا سکتی ہے اس پورے معاملے میں اس کے بعد بات کریں تو ڈی اے سے پہلے لون کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے ہیماچال سرکار نے پچھلے مہینے جو ایریر ہے وہ پینشنروں کا ایریر دیا تھا کرمچارین کا تو رہ گیا یہ میں بات کرنا ہوں پی کمیشن کی لیکن اس مہینے سے پہلی اپریل سے ڈی اے چار پرسنٹ کی جو ایک کشت ہے وہ دینی ہے اس کے ایریر کو لے کر اب اس پستپا نہیں ہے لیکن یہ جو ڈی اے ہے وہ اس پہلی مئی کو جو سیلری آئے گی اس میں آئے گا لیکن بیچ میں چناوچال سائنٹہ کے بیچ میں یہ جو کھرچہ ہے اس کو مینج کرنے کے لیے سیلری پینشن اور ساری چیزوں کو مینج کرنے کے لیے یہ بیوستہ پنائی جاری ہے کہ اب ہیماچال سرکار نے کے اندر سرکار کو پتر لکھا ہے کہ ہمیں جو لون کی آخرائیزیشن سامانیہ طور پر جو مئی مہینے کے میڈ میں کے بعد آتی ہے وہ اپریل مہینے میں ہی دے دی جائے یہ جو نو مہینے ہوتے ہیں 31 دسمبر تک کے اس عوضی کے لیے لون کی لیمٹ ہوتی ہے اور پھر سرکار اپنی ضرورت کے مطابق اس لیمٹ میں سے پیسہ لون سے لیتی رہتی ہے اس بار دکت یہ ہے کہ جون تک جو چناوا چار سہیتا ہے سرکار کے پاس پیسے کی پہلے ہی کمی ہیں اور اسی لیے ایڈوانس لوننگ کے لیے اپلائی کیا گیا ہے جب راجہ سرکار نے اپلائی کر دیا اس کے بعد کے اندر سرکار نے کچھ فارمیٹس پہ ان سے جانکاری مانگی ہے وہ جانکاری سممیٹ کر دی گئی ہے لیکن اس کے بعد فیصلہ بھی دلی سے ہونا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے اور جو دکت ہے وہ دکت صرف اتنی ہے کہ سیلری پینشن اور جو لون ریپیمنٹ ہے ج تو کمیٹیڈ لائیویٹیز ہیں ان کو چکانے کے لیے ساری بیوستہ کی جاری ہے اس سے پہلے اکتیس مارچ سے ٹھیک دو دن پہلے ایک ہزار کروڑ کا لون ایڈوانس کے طور پہ لیا گیا تھا تین اپریل کو وہ سرکار کے خاتے میں آیا تھا وہ بھی ایڈوانس لوننگ تھی لیکن اب لکھٹ میں جو مئی میں آخرائیزیشن آنی ہے اس کو اپریل میں مانگا گیا ہے تاکہ جون تک جب تک چناب ہیں تب تک کی سلری پینشن کا گزارہ کر لیا جائے اگر یہ انتظ لیکی ہیماچل میں سڑک ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ایک جو ایک فیز ہوتا ہے اس میں اچانک بڑھنے لگتے ہیں اور آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا سب سے پہلے صوبہ صوبہ ایک خبر آئی آنی سے کھلو جلہ کا یہ آنی ویدھانسبہ اکشیتر ہے یہاں پر جو دورددار اکشیتر ہے ان کا چونائل میں یہ بیسیکلی الٹو کار تھی اور یہ جو ہے رانہ باگ سے کرشالہ روڈ پر چونائل کے پاس گہری کھائی میں گر گئی سیدھی ڈھانگتی چار لوگ اس گاڑی میں تھے چاروں کے چاروں کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ایج جو ہے وہ چالیس سال سے چوتی سال کے بیچ کی تھی اور یہ جو تھے آنی کے ہی بیشل اور کھنیری گاؤں کے تھے چاروں لوگ اور وہاں جو ہے ماتنم اس کے بعد ہو گیا اس کے بعد گاڑی یا شووں کو نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی اور اس حادثے کے بعد اس حادثے سے پہلے حالانکہ رات کو شملہ میں دیکھئے ایک ٹپر جو پتھروں سے بھرا ٹپر یہ گرا تھا پلیس تھانہ ڈھلے ڈھلے کے پاس اور اس میں چالک کی موت ہو گئی تھی اور یہ ٹھلا جگہ ہے وہاں پر یہ ٹپر گرا تھا مہلی نیواسی ہے پورن سنگھ ان کی اس میں پہچان ہوئی ہے موت کے طور پر اور یہ دوسرا انسیڈنٹ تھا تیسرا شملہ میں اولڈ بس ٹین پہ اچار ٹیسی کی ایک بس دوسری بس کو ٹکر مار دی دوسری بس سے آگے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک مہلا کی ڈیتھ ہو گئی دوسری جو پوروش ہیں وہ سنی کی طرف کے رہنے والے ہیں ان کو گمبھیر چوٹ ہیں تو یہ تیسرا آپ یہ ایکسیڈنٹ سمجھئے اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا اور یہ مہتپور میں ہوا انہا میں جہاں رائپور میں نیسلے کمپنی کی بس اور ٹپر میں ٹکر ہو گئی حالانکہ اس میں ابھی کوئی ڈیتھ ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن کانگڑا کے رانی تال میں جو شردالوں سے بھری ہوئی بس ہے وہ اوور سپیڈ کے بعد بریک نہ لگنے کے کارن پلٹ گئی ہے پچاس سے ادھیک شردالوں اس میں تھے پندرہ لوگوں کو زیادہ چوٹے آئی ہیں ٹانڈ ہیں اور جو اس میں گھائل ہیں ان کے لیے صرف سواستہ الاب کی جو ایک کامنا ہے وہی کی جا سکتی ہے باقی جو ابھی بیوستہ چل رہی ہے اس کے مطابق جو نیا کوئی ایکسیڈنٹ ابھی ریپورٹ نہیں ہوا ہے جہاں تک بات ہے پولیس افسر پر ایف آئی آر کی دیکھئے یہ جو پولیس ادھیکاری ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی آر کارمی پر بھاگنے کر آئی ہے اور ان کی آئی پی ایس میں انڈیکشن اب ہونے والی ہے شملہ میں ہی ابھی ہیں اور اروپ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو acr ہے اس میں خود tempering کی اس میں گوڑ کی جگہ ویری گوڑ کر دیا اس acr کو تاکہ ان کو پرموشن میں جلدی لاب مل سکے بعد میں وہ بھارت سرکار میں ڈی او پی ٹی میں جب یہ میٹر جو ڈاکومیٹس دسے جاتے ہیں وہاں گئی تو انہوں نے اس میٹر کو پکڑا جب انہوں نے میٹر کو پکڑا تو انہوں نے واپس راجہ سرکار کو ریفرنس بھیجا کہ اس ماملے میں کاروائی کی جائے پھر پرسونل ڈپارٹمنٹ نے اس میں آگے ایک شروع کیا اور اس میں حرانی کی بات یہ ہے کہ سچی والے کے ایک بابو جو ویدہان سبا جو یہاں ویدہان سبا کے نیچے نابا ہے وہاں پہ جو رہتے تھے ریلوے کے بریج سے فندہ لگا کر لٹک گئے تھے انہوں نے اپنی جان دے دی تھی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اسی acr کی tempering کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھے کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کہیں جانچ کے دائرے میں نہ آ جاؤں حالانکہ پولیس ابھی تک اس connection کو verify نہیں کر پائی ہے شاید cid کے پاس یہ کیس دیا تھا لیکن ج جو بھارت سرکار کا ریفرنس آیا تھا اس ریفرنس کے ادھار پر پولیس کے ادھیکاری کے اوپر فائر ہو گئی ہے اور آگے اب اس معاملے میں انکوائری ہوگی پھر آگے پتا چلے گا کہ اس میں آگے کیا ہوگا اب بات کرتے ہیں مکہ منتری کی دیکھئے سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو قریب پانچ دن سے اپنے گریج علاہ حمیرپور میں ندون میں ہیں انہوں نے بیچ میں بزار کے چکر بھی کٹے آج بھی ایک کاریکرم میں گئے تھے وہاں یہ کہا کہ جو کرسی بچانے کے لیے بھرستہ چاریوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا حالانکہ بھرستہ چاری اور جو بکے ہوئے ایم ایل اے والی جو بات ہے وہ دیرے دیرے کوٹ کے پریویو میں جانے والی ہے وہ کوٹ میں لڑائی میں تائے ہوگا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس طرح کا جو معاملے ہوتے ہیں وہ جیسا کہ جب دھومل جی مکہ منتری تھے اس وقت کانگریس کے کچھ لیڈرز نے کچھ کہہ دیا تھا جن سبا میں بعد میں ان کو پھر کوٹ میں ہی سیٹلمنٹ کرنی پڑی تھی آ تو اس طرح کے معاملے انتیم میں وہیں جاتے ہیں اور ابھی ایک جو کمپلین ہے وہ دھرمشالہ کوٹ میں ہو گئی ہے باقی جو نوٹیس ہیں وہ الگ سے چل رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن مکہ منتری ہمیرپور کی ٹو لینے کے بعد اپنے گریہ جلا کی کیونکہ سب سے زیادہ بگاوت کانگریس کے بدھائکوں میں ان کے اپنے جلا میں ہوئی تھی اور وہیں کے جو ایم ایل اے ہیں وہی بھاگی ہو گئے تھے اب وہاں ساری چیزیں ریڈ کرنے کے بعد لوگوں کا ماحول لوگوں کا موڑ دیکھنے کے بعد وہ کل شملہ آ رہے ہیں اور شملہ سے اپنے نیتی بنیں گی کیونکہ کل جو کانگریس کے پرتیاشی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے ان کی بات ہم آگے کریں گے لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شملہ آنے کے بعد اور جو پرتیاشی چین کی پرکریہ ہے ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے یا شملہ آنے کے بعد سی ایم جو فلڈ کے دوروں کو لے کر کچھ جو فائنل کریں گے اور اس کے بعد وہ جو شیڈیول ہے اس پہ ہم آگے پھر آپ کو جانکاری دیں گے لیکن اسی لڑائی کے بیچ میں ایک لڑائی چل رہی ہے کنگنا کے واپس آنے کے بعد جو بہت گصہ تھی وکرم عیتیہ سنگھ پر جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہیمچل سے پویتر ہو کر واپس ممبئی جانا چاہیے اس پویتر شبد کو لے کر ہی ان کو دکت ہے اور اسی کو لے کر کل انہوں نے جو اٹیک کیا ہے وہ جبردست تھا اس سے پہلے اس لیول پر کوئی جو ہیم وکرم عیتیہ سنگھ کا کنیکشن جڑا گیا ہو آج بھی انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں کہ انہوں نے راجہ بیٹا ہی کہا ہے اتنا اچھا شبد کہا اور اس کے باوزودو نراز ہیں لیکن دوسری طرف وکرم عیتیہ سنگھ نے یہ جواب دیا جواب کل آپ نے ویڈیو پر بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بھاشا کا وہ استعمال کر رہی ہیں ان کو سادو عاد ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے وہ کیا ہے اور ان کو کیول منالی کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جب آپ دائی تھی تب کہاں تھی یا لوکل مددوں پر بات کریں بات بلکل صحیح ہے ہیمچل کی پولیٹکس یا جو چناب ہے وہ مددوں پر ہی لڑا جانا چاہیے ویکتی کا تاک شیپ پہ نہیں لیکن ویکتی کا تاک شیپ کی شروعات کس نے کی تھی یہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اب ان چیزوں کے بیچ میں ایک بات ہے کہ کیا کنگنا رناؤت کو یہ جو فری ہینڈ دیا گیا ہے آل آؤٹ اٹیک کرنے کا کیا یہ بیجے پی کی رنیتی ہے اس سے پہلے بیرودل سنگھ پریوار کو لے کر اگر کوئی چناب ل� ہے تو چیزیں ویسے نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اس طرح کا اٹیک کیا جاتا تھا دیکھئے جہران تھاکور جب مکہ منتری تھے تو پرتیوہ سنگھ نے اپچناب لڑا تھا اس اپچناب میں بھی جو پرچار ہے وہ بہت سوفٹ رہا کوئی ایسا جو ہٹنگ نہیں ہوئی جس کو یہ کہا جا سکتا ہو کہ جس میں جو ایک طرح سے جو کسی طرح کا جو جس کو کہیے کہ بھرم کی ستھی پیدا ہوئی ہو لیکن اس بار محول بگڑا ہوا ہے اور کنگنا جس لیول پر اٹیک کر رہی ہیں وہ ای اس رانیتی میں ابھی اگر یہی ستھیتیاں رہی تو آگے بہت کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ سامنے آنے والا ہے اور اس سارے کے بیچ میں آج جہران تھاکور نے دو طرح کے ہنٹ دیئے پہلا انہوں نے کہا کہ کنگنا رانوت اگر راجنیتی میں ہیمچل میں آ رہی ہیں اور چناب لڑنے جا رہی ہے تو ان کا جو یوگدان ہے اس سے پچھلے کشیتر کا ان کے کاراکشیتر کا مطلب ممبئی کا وہ بھارتیا جنتا پارٹی کو پتا ہے اور اسی یوگدان کی بجا سے ان کی ہی کنگنا کے گھر کو گرانے کے بعد جو سرکار گئی سمبھتیا اس کی طرف تھا اس دیش کو چلانے کے لیے جو آرثیق راجدھانی ہے وہ ممبئی ہے اور جب تک ممبئی پر کبجاز کسی سطح کا نہیں ہوتا تو دیش میں جو کنٹرول ہوتا ہے سطح کا وہ اتنا نہیں فیکٹیولی بن پاتا جتنا کی ممبئی اور یو پی سے بنتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بجے پی کو کنٹرول ملا وہ ممبئی کو واپس ریگین یا مہارسٹر کو دوبارہ واپس ریگین کرنے کے کارن بھی ملا ایک تو تو انہوں نے یہ ہنٹ دیا لیکن دوسری بات انہوں نے کہی کہ ابھی جو ستھیتیاں ہیں کنگنا کے آنے کے بعد یہ بھائی اور بہن کا معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ وکرم عیتیہ سنگھ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بہن ہیں لیکن بہن کہتے ہیں لیکن ان کے شبد جو ہے بیوہار کچھ ہی اور طرح کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں تو اس بھائی بہن کے جھگڑے سے دور رہوں تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک سٹیٹیجی ہے اور اس سٹیٹیجی کے انسار ساری چیزیں چل رہی ہیں حالانکہ اس سٹیٹیجی سے آگے حاصل کیا ہوگا وہ ریزلٹ بتائے گا لیکن آنے والے دن انٹرسٹنگ رہنے والے ہیں یہ ایلیکشن اتنا ایزی نہیں ہے جتنا سب ہی سمجھ رہے ہیں یا جتنا ابھی محول چل رہا ہے ابھی تو جو ہیمچل کی جو یہ لوگ سوا چناؤ ہے اس میں ایک طرح سے جو چرچہ ہے یا آپ یہ کہیے کہ ایک ہوا بنی ہے وہ ہے بائی ایلیکشن اٹیچ ہونے کے قران ابھی چھے سٹوں پہ ہوئی اس کے بعد مان لیجے تین جو نردلیے ہیں ان کا استیفہ بھی نہیں ہس سوکار ہوتا بعد میں ہوتا ہے تو ان کو لے کر بھی ہوگا اور جو اگر چناؤ میں کوئی اٹھا مان لیجے سرکار کی طرف سے کوئی منتری ویدھائک لڑا اور وہ لوگ سوا چناؤ جیت گیا تو چناؤ وہاں بھی ہوں گے تو اگلے چھے مینے کے بعد ہم پھر سے اگلے چھے مینے کے بیتر بیتر ہم پھر سے چناؤ آچار سائنٹہ میں جانے والے ہیں تین مینے ابھی جائیں گے دو مینے آگے اور چلے جائیں گے تو یہ پرکڑیا تو چلی رہے گی لیکن اس چناؤ میں بہ جو پرتیاشی ہیں ان کی گھوشنا کے ساتھ ساری چیزیں تائے ہوں گی اور سبھی کو پتا ہے راجنیتک دلوں کو بھی کی لمبا چناؤ جو ہوتا ہے اس کی مومنٹم بنائے رکھنا ایک بڑا مشکل ہوتا ہے اور جب یہ مومنٹم برقرار رکھنا ہو تو وہ اور چلنجنگ ہوتا ہے اسی لیے سلو شروعات کی جاری ہے اب بات کرتے ہیں کانگریس کیا کرنے جاری ہے دیکھئے کانگریس کی اگر بات کریں تو کانگریس کی ٹکٹوں کو لے کر سی سی جو ہے سنٹر الیکشن کمیٹی کل اس کی بیٹھک بتائی جاری ہے تیرا تاریخ کو اور کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کانگریس کے جو لیڈرشپ ہے جو دلی گئے تھے سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک کے لیے بھی کی جو کل پہلی لسٹ آ سکتی ہے جس میں لوگ سبا کی تین سٹیں بھی آ جائیں گی مائنس شملا شملا کا اس لیے کیونکہ جو بیجے پی کے پورو پرتیاشی یا سانسد رہے ہیں وریندر کشب ان کو لے کر کانگریس داؤں کھیلنا چاہ رہی ہے اس کو لے کر ورک آؤٹ بھی کیا جارہا ہے سولن میں جو بیجے پی کی بیٹھک تھی جس میں جیرام تھاکر اور بندل دونوں گئے اس بیٹھک کے دن وریندر کشب بیجے پی سے نوٹ ریچیبل ہو گئے تھے انہوں نے فون پہ یہ کہا کہ وہ دھومل جی کو جنم دن کی بدھائی دینے جارہے ہیں سمیرپور اس لیے نہیں آ پائیں گے جبکہ نہ وہ وہاں پہنچے نہ وہ سولن آئے تو لسٹ ان ٹرانزٹ ہیں لیکن آگے کیا کریں گے اس پر سب کی نظر ہے اگر ایسا لگ رہا ہے وریندر کشب کانگریس کی ٹک ٹکٹ سے لڑتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ سولش کشب کو لے کر پہلے بھی کچھ باتیں کہی جارہی تھی لیکن وہ ہو نہیں پایا ٹکٹ ان کو مل گیا اب ایک ستھی یہ ہے دوسری ستھی یہ ہے کہ لال سوٹی میں جگت نگی کے جانے کے بعد جگت نگی جو تھے انہوں نے وہاں یہ کوشش کی جو فیڈبیک ملا سبھی پرتیاشی جب کٹھے ہوگے جو دعوے دار ہیں کہ کانگریس کا ہی کوئی امیدوار ہوگا مارکنڈے کو ٹکٹ نہیں لینے دیں گے لیکن راملال مارکنڈے ابھی بھی کانگریس کے ٹکٹ کی ریس سے باہر نہیں ہیں ایسے میں کیا کانگریس ہمیرپور میں بھی یہ پریوک کرے گی جو شملہ اور لہالس پیتی میں کرنے جا رہی ہے مطلب جیسے بیجے پی نے کانگریس کے باگی لڑائے تو کانگریس بھی بیجے پی کے باگیوں کو لڑائے یہ ابھی دیکھا جانا باقی ہے لیکن کچھ نہ کچھ سرپرائز اس میں ضرور ملے گا جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس ایکٹیویٹی کے مطابق کوئی نہ کوئی سر مطابق جو منڈی سے وکرمہ دیتیا سنگھ بڑھ سر شملہ سے وینود سلطانپوری کی چرچہ آگے ہے ہمیرپور میں ستپال رائزاد آل موسٹ فائنل ہے اور کانگڑا بھی آشا کماری ہی سب سے آگے ابھی ہیں لیکن فائنل ہونے تک انتظار کرنا ہے جہاں تک بھی دھنسوا کی بات کریں تو دھرمشالہ سے دیویندر جگی کا نام چل رہا ہے بڑھ سر سے منجید ڈوگرہ سجانپور سے کلدی پتھانیاں گگریٹ سے راکیش کالیا کٹلیٹ سے بیویک شرما اور لاوز پتی سے مارکنڈے گگریٹ کی میٹنگ آپ دیکھ چکے ہیں وہاں راکیش کالیا کے چکر میں وہاں انگیست نارباجی ہو گئی اور جو باقی دعوے دار ہیں ان کے سمرتھکوں نے میٹنگ نہیں ہونے دی جس میں وہ دیوگ منتری گئے تھے تو کانگریس کو بھی ابھی یہ چیزیں دیکھنی ہے اس فیڈبیک کی ادھار پر اس لسٹ میں کچھ بدلاو کی تیاری چل رہی ہے اور اس تیاری میں کیا نکلتا ہے کتنا بدلاو ہوتا ہے کس کو پرتیاشی بنایا جاتا ہے اس کا پتا چلے گا جب کانگریس کی لسٹ آئے گی کل دوپہر بار آتی ہے شام کو آتی ہے یا دیر رات آتی ہے اس کا انتظار سب کو رہے گا اور اس انتظار سے ایک بات اور کلیر ہو جائے گی کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کس طرح سے جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس طرح کی گیم کو کھیلتی ہے جب تک پرتیاشی گھوشت نہیں ہو جاتے تب تک جناب پرچار اس گھتی کو نہیں پکڑے گا جو کی اپیکشت ہے اور اسی لیے ہمیں پہلے پرتیاشیوں کو لے کر ہی انتظار کرنا ہوگا تاکہ جو ستھتیاں ہیں وہ تھوڑا اور ٹھیک ہو جائیں تو یہ آج کی کچھ پرمک باتیں تھیں جن کو لے کر ہم نے آپ کو جان کر دی اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو اسی کمنٹ باکس میں ضرور کریں بہت بہت دھنیوار